اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جانے گے لاؤف اٹریکشن کے بارے میں لاؤف اٹریکشن کو ہر انسان نے اپنے اپنے نظریے سے بیان کیا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو سائنٹسٹ نئی ریسرچ اسلامی اور جس نے اس کو تحریر کیا ہے جس نے اس کو لانچ کیا ہے ان کا نام ہے رونڈا وائلن ان کے نظریے سے آپ کے ساتھ پیش کروں گا کہ در حقیقت اس کہانی کی اس حلاس کی بنیاد کیا ہے کیا واقعی ہمیں ہم جو سوچے وہ مل جاتا ہے کیا واقعی ہم نے جو آج تک سوچا وہ ہمیں ملا کیا واقعی جو ابھی ہم جس سیکنڈ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمارے پیچھے جو ہم کر چکے ہیں جو ہم نے سوچا ہے اس کے کرموں کا نتیجہ ہے تو یہ سارے ڈسکرشن کیے جائے گی اپنے تو یہ حقیقت ہے کافی سارا اس کا جب ریسرچ سے پتہ لگا کہ کافی سارے خیالات سے جب اس کے ریسرچ سامنے آئے تو نائنٹی فیصد لوگوں نے اس سے ایگری کیا ہے انہوں نے اس کو اپنی لائف میں جب انپلیمنٹ کیا جب انہوں نے اس کو اپنی لائف میں مطارا تو یقیناً ان کو اس کے بہتر سے بہتر نتائج ملیں تو آج میں آپ سے بھی اسی بارے میں شیئر کروں گا جس کو ہم کہتے ہیں Law of Attraction اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ Law of Attraction کو میں نہیں مانتا تو میں اس کے ساتھ ایک مثال اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مثال یہ ہے کہ Law of Attraction ہمارے پاس اگر ہم اسے نہ مانے تو ہم Law of Gravitation کو مانتے ہیں جو ہم یہ کہتا ہے کہ کوئی بیچی زمین پر جب ہم کسی بلدی سے نیچے گراتے ہیں تو وہ زمین پر آکے گرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہوا میں اٹھنے لگ جائے یا وہ گیرے نہیں تو ایسے ہی بلکل ہوتا ہے کہ ہمارا Law of Attraction بھی بلکل ایسا ہی کام کرتا ہے اور یہ ایک ایسی کشش ہے جو ہمیں وہ چیز ہمارے قریب کرتی ہے جسے ہمیں ضرورت ہوتی ہے جس چیز کی بھی اور یہ authentical ہے اور اس میں سب سے پہلے اس پروسیس کو شروع کرتے ہیں جو ہماری سوچ سے شروع ہوتا ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو وہ ہمارے پاس آنے لگ جاتی ہے کیونکہ سائنستان کا کہنا ہے کہ ہماری سوچ کے اندر کچھ ریڈییشنز ہیں کچھ ہماری سوچ سے ریڈییشنز نکرتی ہیں جو ہم پسند کرتے ہیں جو ہمیں چیز ضرورت ہوتی ہے تو یہ ریڈییشنز اس کے پاس جاتی ہیں اور جب یہ ریڈییشن اس کے پاس جاتی ہے تو وہاں سے بھی ہمیں کچھ ریڈییشنز ہمارے پاس آتی ہیں جس سے اس پروسیس کا آغاز ہوتا ہے اب اسی طرح ایک ریڈیشن گئی ایک ریڈیشن آئی تو اس سے وہ چیز ہمارے پاس اس کو لے کے آنا اس کو اپنے بلکل قریب کر دینا تو اس سارے پروسیس کے بارے میں ہم بات کریں گے تھوڑا سا لنبی ویڈیو ہو جائے گی لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ کوئی کونسیپٹ مس نہ ہو جائے تو اسی طرح جب ہم اس سے آگے موگ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہمارا ریڈیشن سے جب ہم آگے جاتے ہیں کہ کوئی وائیبریشن ہوئی کوئی سگنل ہمارے سے گئے اور ہم جسے چاہتے تھے اس کے اوپر گئے تو اس میں ہماری یہ بھی سوچ ہو سکتی ہے کہ ہم کتنا سوچیں گے تو جتنا زیادہ ہم سوچیں گے ہمارے لیے اتنا زیادہ بہتر ہوگا اس کی میں ایک آپ کو ایک ایسیمپل دیتا ہوں کہ اگر ہم اس کو اپنی سوچ کو جیسا ہم سوچیں گے ایسا ہی ہوگا اگر ہم صبح اپنے کسی کام کے لیے اٹھتے ہیں اور ہمیں دیر ہو جاتی ہے اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہمیں دیر ہو گئی دیر ہو گئی دیر ہو گئی تو یقینا راستے میں بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی سیچویشن آئے گی ہمیں مزید دیر سے دیری ہوگی تو اگر ہم اس سے اپوسٹ سوچنے لگ جائیں کہ بے شک دیر ہو گئی ہے بے شک کوئی بھی میرے ساتھ مسئلہ ہے بے شک میں کسی مصیبت میں ہوں بے شک مجھے کوئی دکھ ہے اگر میں اپنے آپ کو پوزیٹیف رکھوں گا اگر میں اپنے آپ اپنی سوچ کو پوزیٹیف کروں گا تو یقینا وہ سوچ ایک مضبوط ہو جائے گی جس سے law of attraction کام کرنا شروع کر دے گا اور اس سوچ سے آگے جب ہم جاتے ہیں تو ہماری سوچ ہمارے خیالات ہوتے ہیں اور یقینا خیالات آپ جانتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں اچھے یا بورے ہماری ناراضگی ہمارا غصہ ہمارے جو بھی نیگٹیف جو ہمارے خیالات ہیں وہ ہمارے برے احساس ہوتے ہیں اور جو ہمارے پوزیٹیف احساس ہیں جو ہمارا پوزیٹیف چیزوں کو محسوس کرنا ہے ہمارا پیار ہے ہمارا جو بھی اچھا احساس ہے وہ ہمیں ہمارے پوزیٹیف احساس میں آتا ہے اور یقینا نیگٹیف خیالات بہت ویک ہوتے ہیں اور پوزیٹیف خیالات بہت سٹرانگ ہوتے ہیں خیالات تو ایک دن ہمیں سانٹھ ہزار سے زیادہ آتے ہیں تو ہم اپنے خیالات پہ جب کابو کر لیں گے جب ہم اپنے خیالات کو جان لیں گے تو خیالات کے بعد ہم کس طرح کس پروسیس کو فالو کریں کیونکہ خیالات سے تو ہمارا کام نہیں بنے گا ہم صرف سوچیں اس کے بارے میں خیالات اپنے خیال ظاہر کریں اور اس طرح کیا ہمارے پاس وہ چیز آئے گی جی ہاں آپ نے کہانی تو سنی ہوگی ایک آلہ دیگ کی کہانی تھی جس میں ایک آلہ دیگ ہوتا ہے اور اس کا ساتھی جس میں آلہ دیگ کو بلائی ہوتا ہے جیمی جس کا نام ہوتا ہے تو جیمی جب اس کو حاضر کرتا ہے آلہ دیگ کو تو آلہ دیگ کے یہی سوال ہوتا ہے کہ کیا خواہش ہے میرے آپ کا تو اسی طرح ہمارے وہاں پہ اس کہانی کے اندر خواہش جیمی کی دین ہی تھی لیکن اگر ناج کے بعد کی جائے گی تو ہماری بہت ساری خواہشات ہیں ہم اپنی خواہشات پہ کابو پا سکتے ہیں اپنی خواہشات کو حاصل کر سکتے ہیں اس کا آسان سا طریقہ تین الفاظ کے اندر ہے ایک ہمارا مانگنا کہ جب ہم مانگتے ہیں اور ہم اس سے مانگیں گے اپنے خدا سے مانگیں گے اور جب ہم اپنے خدا سے مانگیں گے تو یقیناً وہ ہمیں دے گا اب ہمارے مانگنے کے بعد ہمارا یقین رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم یقین رہتے ہیں تو ہمارا مانگا ہوا زیادہ نہیں جاتا اور یقیناً جو آج تک کامیاب ہوا ہے جو زندگی میں جتنا زیادہ کامیاب ہوا ہے اس نے کبھی ہی نہیں سوچا کہ میں کس طرح کامیاب ہوں گا بلکہ اس کا یقین تھا کہ میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا اسی طرح وہ کامیابی کی سیڑھی چڑھتا گیا چھوٹے چھوٹے سٹیپس اس نے فاروق کیے اور وہ کامیاب بان گیا اور اسی طرح ہمارے سیکنڈ پروسیس مطلب دوسرے یقین کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ ہمیں وہ چیز دے دی جاتی ہے جو ہماری خواہش ہوتی ہے جو ہم نے مانگا ہوتا ہے اور جب ہمیں مل جائے جب ہمیں وہ چیز دے دی جائے تو ہمیں اس کے بعد اس کا شکر داغنا چاہیے اور شکر اس طرح نہیں ہے کہ ہمیں ابھی کتنے عرصے میں ملے گا اس میں کتنا ٹائم لگے گا ہم نے تو ایک مہینے سے مانگا ہم نے تو دو مہینے سے مانگا تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ کا جتنا مضبوط connection ہوگا اتنے جلدی آپ کو یہ چیز پروائیٹ کر دی جائے گی اور اسی طرح ہمارا مانگنے کے بعد شکر ادا کرنا ہمارا شکر جو ہمیں چیز ملی ہے اور جو چیز ہمیں بھی مانگے ملی ہے اس پہ بھی شکر ادا کرنا جب ہم شکر کی فیرشت لگتے ہیں جو چیزیں ہمیں ملی ہیں جو چیزیں ہمیں ملنی چاہیے دونوں کا شکر ادا کرتے ہیں یقینات وہ ہمیں جلدی ملے لگتا ہے عام طور پر پیسی ادا کریں جب ہم اسی کا شکریہ دار کرتے ہیں تو وہ ہم سے کتنا امپریس ہوتا ہے تو بلکل ایسے ہی ہمارا خدا سے بھی جو ہمارا relation ہے وہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جب شکر ادا کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ملتا ہے اب ہم نے شکر ادا کرتے ہیں تو ہمارا سب سے ہی main جو process ہوگا وہ ہمیں visualize کرنا پڑے گا ہمیں کیا visualize کرنا پڑے گا ہمیں visualize یہ کرنا پڑے گا کہ start کہاں سے شروع کرنا ہے صرف آپ کو یہ visualize کرنا ہے اور end جو ہوگا جو آپ کے مقصد کا اختتام ہوگا وہ آپ کو visualize کرنا ہے اور جو باقی بیچ کا راستہ ہے وہ automatic چلتا جائے گا اس میں for example دیتا ہوں کہ جیسے ہم کبھی اپنی گھاڑی میں سفر کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کا تو ہماری گھاڑی کی light کی جو روشنی ہوتی ہے وہ تھوڑی سے 15-20 فٹ تک ہوتی ہے تو اس میں وہ چھوٹی سی روشنی تھوڑی 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 ہمارے مقصد پہ پہنچا دیتی ہے اسی طرح ہماری زندگی بھی تھوڑی 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 نظر آتے آتے ہمارے مقصد پہ ایک نئے دن ہمیں ضرور پہنچا دیتی ہے اور اس کے بعد جب ہم visualize کر لیتے ہیں اپنے پورے مقصد کو visualize کر لیتے ہیں start اور اس کا end visualize کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے بعد جو process آتا ہے وہ نہایت ہی easy steps میں ہے کہ ہمیں اپنے آپ پہ یقین رہنا ہوتا ہے ہمیں اپنے visualization پہ یقین رہنا ہوتا ہے کہ جو میں نے سوچا ہے جو میں کروں گا جو میرا مقصد ہے وہ اچھا ہے اور nature اور universe ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو بھی آپ کی nature کے طرح کوئی چیز دیکھیں گے جو بھی چیز اس کے اندر انرجی پائی جاتی ہے اور ایک ایسی انرجی پائی جاتی ہے جس کی کوئی limit نہیں ہوتی ہے ہم سب کے اندر ایک ایسی انرجی ہے کہ اس کو ہم limit نہیں کر سکتے اور اسی انرجی سے ہمیں ہمارا مقصد ضرور نل جاتا ہے صرف ہمیں اپنی اس انرجی کی تلاش کرنی ہوتی ہے اپنے مقصد کے بارے پر جاننا ہوتا ہے اور آخر میں ہمیں اپنے خدا کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے مقصد تک پہنچا دیا ہمیں ہماری خوشی ہی ہمارے مقصد تک لے کے جاتی ہے اور ہمارا مین مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم خوشی کو حاصل کریں اور رونڈا وائرن نے بہت اچھی بک اور ایک بہت اچھی ڈاکومنٹری ہمیں دی ہے جس سے ہم یقیناً اپنی زندگی کو بہت فشکوار بزار سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک نئے سرسے اس کا آغاز کھا سکتے ہیں اپنی زندگی کو ایک نیا سٹرکچر دے سکتے ہیں اپنا ایک نیا خواب بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ سب کا بہت شکریہ اگلی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی اللہ حافظ